یہاں تک تحریک پاکستان کے قائد عاظم محمد علی جنہ کا مسلک اس کے بارے میں سابر شاہ صاحب ہے اٹک کے انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے مسلک قائد عاظم میں نے پوری پڑھی تو نہیں ہے لیکن انہوں نے لکھی ہے مولانا محمد بخش مسلم بیئے رحمت اللہ علیہ جو بزرگ تھے تحریک پاکستان کے میرے والے صاحب کے بلایا بولانا عبد الحمد بدائیونی رحمت اللہ علیہ جن بزرگوں سے میری ملاقات رہی ان سب کے مطابق قائد عاظم کے عقائد میں شیعیت نہیں کی وہ نماز بھی سنیوں کی طرح پڑھتے تھے اور باتیں بھی انہوں نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی کئی جگہ مثالیں بھی دیئیں دینی معلومات ان کو بہت زیادہ نہیں تھی لیکن صرف ان پر شیعیت کا لیبل لگانا حقائق سے ثابت نہیں ہے ان کا نکاہ بھی حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ کے بھائی نے پڑھایا تھا حضرت مولانا بشیر احمد خوجندی غانبن ان کا نام تھا انہوں نے نکاہ پڑھایا تھا سفدر محمود صاحب کالم لکھتے ہیں انہوں نے اس بات کی بزاحت کی ہے یہ میں جو بات کی ہے الحمدللہ حفیقت کے مطابق کی ہے باقی اگر کسی کے پاس کوئی اور کوئی بہت زیادہ ثبوت ہے تو لیا ہم نے تو یہ چیزیں صرف سنی سنائی نہیں ہیں پڑھی بھی ہیں اور جنہوں نے کی ہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہیں موسیقی